موسیقی اسلام علیکم ابھی آپ کی خدمت میں پیش آئے کرائم ٹوڈے نیوز دیکھتے رہیے معاشرے کے خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرمائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے میں زارہ شہر کرائم ٹوڈے نیوز شہر حیدراباد آج مختلف تنظیموں نے بی سی کمیشن میں بارہ پرسنٹ ریزرویشن کے لیے میمورنڈم پیش کیا ان تنظیموں نے مل کر حکومت تلنگانہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے شہباز بابا کے ساتھ میں محمد عطیق کرائم ٹوڈے نیوز حیدراباد چندر شکرہ صاحب اپنے وعدے کے پکے ہیں جو وعدہ کیے ہیں سکروں نباتے اور دیگر وعدے بھی نباتے کے آئے بارہ پرسنٹ کامی وعدہ وہ پکستہ نبھائیں گے اونے عوام کوئی اس بات کی امید ہے چندر شکرہ صاحب اوام کے ساتھ انصاف کریں گے اور بارہ پرسنٹ برا پرسنٹ کامی وعدہ دیں گے اپنی دبان کھڑا کریں گے اپنی دبان کا وعدہ مطمئن کام پہ نبھائیں گے جائے اطلاقہ جائے چندر شکرہ بی سی کمیشن کے چھیر میں نئے بھرے بھرے سو سریعامل سے باز بھلنا ہوا ان لوگوں نے ایک ایک ان کا اوپینین بی سی کیا بولنا چاہتے ہیں میریانٹی کیا بولنا چاہتے ہیں اس کو اوپر سے ایک پوشنر ہم کو دیئے ہیں اس میں پیئر ہے کہ بھئے آپ کو کوئی آپجیکشن ہے کیا دیکھو بھئے ہم سیدھا سیدھا بتاتے ہیں گمہ کے بولے کا طریقہ نہیں ہے اگر مسلمانوں کو بہنٹی کو ان لوگوں بھی دردیش میں ہیں ان لوگوں بھی مفلیت میں ہیں ان کے بچے بھی ایڈکیشن پڑھنا چاہتے ہیں کب تک پوشنر ہی بڑھنی ڈکتے ہیں کب تک ترکاری دکار جلاتے ہیں وہ لوگ بھی پڑھنا چاہیے اس دیش میں ہر ایک آدمی پڑھیں گے تو اس کی زندگی آگے بڑھیں گے اس کا اوپر ہم کوئی اطراض نہیں مگر ہم بولتے ہیں آپ جو ریزرویشن دینا تو سپریٹ دیو ہمارا 27% جو 1993 میں جب منڈل کمیشن لاغ ہوا 23 سال ہوا جو ہمیں تلکہ نامی گورومنٹ کے 12% میں بات کر لیا تھا تو صحیح ہے انہوں نے بڑھ کر دینے کے لیے کام کھلے شوشن لیے لوگ کو ایڈکیشنل لیے کچھ کرنے کے لیے ریادہ ہے تو اچھا ہے مگر انہوں نے لیتے وقت تو کئیسے سوچنا کئیسے تیار کرنا اور کئیسے تیار کرنا تو سوچنا پڑھتا کیونکہ اسے پہلے 1994 ایک تیار کرنا تمیلاڑ گورومنٹ ہیئے تھے اس میں انہوں نے کاریتے 69% کاریتے اسے کارے انہوں نے نائینتھ شوڑیو میں لے انہوں نے جب پرائی مینیشٹر سوچنا پڑھتا رہا تھے اور شکر دیار کرنا انہوں نے اسے بات کرکے اور دباؤ کرکے انہوں نے نائینتھ شوڑیو میں لے کر پسکا پچھ کرکے انہوں نے 69% تمیلاڑ گورومنٹ میں کہیں ایسے کرنا چاہیے وہ بھی سوچنا پڑھتے ہیں کیونکہ 17 سال ہو گئے ابھی تک ہم لوگاں کھانی بھی گئے تو ابھی مسلم لوگاں کہیں بچہ چھوٹا بچہ لیبر میں ہے اور چھلی لیبر اور چھلی لیبر اور چھلی لیبر اور آسپیٹس دے کے کرنے لگے اچھے اور بونس دے کے رمبر دے کے اچھے اچھے جانتے ہیں اور اموٹا میراج بہت سے بہت سے آکے چھوٹا کھانی بہت سے شاہر کر کے لے کیوں آئیسا کر رہے ہیں ان لوگ 20-70 سال سے رولنگ پڑھ کے آ رہے جا رہے جا رہے کوئی بھی کشنا نہیں کریں ان لوگوں کوشل ایجی کشنا کچھ کرنے کے لئے سوچا ہے ابھی تو یہ 12% اچھا ہے مگر 4% ہے تو بھی ان لوگوں کو کچھ کو کوئی مینائے کریں اس لیے 12% کرتے پہلی ہی یہ کمیٹی تاہاں کی کچھ کرنے کے لئے وقت لینے یہ وقت لینے کے ٹائم میں ان لوگوں کیا کرنا 1000 ڈھوار یہ دے economical package دینا پڑھتا ہے کیونکہ پروسہ دینا پڑھتا ہے 1000 ڈھوار economical package دے ان لوگوں کی کیوں کی کیا ہے ان لوگوں کی پیچھے یہ بھی دیکھنا پڑھتا ہے تو یہ ہوا ہمارے ہوا ہوا اور اچھاری بیش رتیسات سے اس لئے ان لوگ پڑھتا ہے جاگرن کرنے کے لئے سوچنا پڑتا ہے مہیلان کو بھی کچھ جو رہیتا ہے یہ لوگ 12 بچے سے کچھ بھی کام نہیں رہا ہے اس لئے ان لوگوں کو بھی خائم دینا ہے کہ اتنا میرے کے لئے کیسے آگے بڑھنا اور یہ ایڈکیشن اتنا ایمپورٹنٹ ہے بھی ان لوگ کو بھولنا یہ اتنا میرے کے لئے اب دینے کے بارے کیا کریں گے ڈاک لٹس میں ابھی بھی دیکھو فنڈر کمیشن جو بھولا کہ کیوں نہیں ہوا وہ بھی سوچنا اب 12 پرسن دیئے تو 4 پرسنٹ یہ ریزرویشن آج تلنگانم جلسکر کاؤنسل کے جانب سے صدر جناب نصیر سبحثان عمرار سبحثان صدر جناب سبحثان بھولنا 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 یہ بات رکھی ہے ہمیں ریزرویشن ضرور دیا جائے لیکن تیاریس کی طرف سے بارہ پرسن کریں کمیشن لی بات کی جائے کئی ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں میں اور بی سی بھائیوں کے اندر کوئی نمیڈ ہو جائے جس کی آج ایک مثال اندر کمیشن کے اندر کی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے بی سی کمیشن بھائیوں نے ایک لفظ پر صبر نہیں کیا بلکہ کڑھوڑ کے لیے اتر گئے تو جو ایک لفظ پر صبر نہیں کر سکتے وہ ان کے ریزرویشن میں حق ہمارے جانے کے اخلاف ہو سکتا کہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو یہ لڑائی سڑکوں پر آ جائے اس لیے کمیشن سے ہم نے اپی کی ہے کہ حکومت کی باتوں میں آنے کے بجائے سائنٹیسٹیکل گراؤنڈ پر جو ریزرویشن موجین ہو سکتا ہے وہ ریزرویشن دیا جائے جیسے گولیشتہ حکومت کے اندر بھی پانچ پٹن ریزرویشن دینی کی بارکی ہے وہ ریزرویشن کٹا کھوڑ کے چار پٹنٹ ہوا اور آج کی کاریتوں میں سکین پٹن کے اندر کو پیٹنگ کا شکار ہے بہرہان مصمبان مصطفیت اور بانگریس کی طرف سے دیا گیا کئی ایسا نہ ہو جائے کہ ریزرویشن کا معاملہ بیٹی کلی ریٹیویٹڈ ہو جائے اور سیاسی طور پر فائنہ ہو جانے کی چکر میں مسلم اور بی سی کے بیچ میں لڑائی ہو جائے لہذا ہم نے کمیشن میں بدایش کی ہے کہ سائنٹیفیکل گراؤنڈ پر اس پر کام کیا جائے اور ویسی ہی تجاویز کو خوبت کی ہم آج یہاں پر ہم ایمان گریس کی طرف سے مدربائی چھانواز کامران باپ بھائی خانیب بھائی اور حبیب بھائی اور چاہوش ہمدوں کا پورے گنیا کے بیٹر میں دیئے آپ اور بلے ہم یہ کانکو پر ایروشنگ ہونا چاہیے چندر شکر صاحب جو کانکو پر ہے بہنی دلی صاحب کانکو پر ہے اسے بہت بڑا تاؤنی ہے اور بہنی دلی صاحب کی ہدایت پر ہم یہاں پر آکی پر ہم یہ مینریٹی کے تعلق سے جائے تلانگانا حکومت کی جانب سے ہمارا یہ مکمل طور پر بھروسہ ہے کہ تلانگانا حکومت اور جائے چندر شکر صاحب اپنے وعدے کے پکے ہے جو وعدہ کیے ہیں کہ جو نباتے اور دیگر وعدے بھی نباتے پر آئے بارہ پرسن کاملی وعدہ وقتا نبھائیں گے اوہم کو اس بات کی امید ہے چندر شکر صاحب عوام کے ساتھ انصاف کریں گے اور بارہ پرسن کاملی وعدے میں اپنی دبان کھڑا کریں گے اپنی دبان کا وعدہ وعدہ وعدے نبھائیں گے جائے تلانگانا جائے چندر شکر صاحب قرائم ٹوڈی نیوز مجھے ایجازت دیجئے میں زارہ جنگ موسیقی